موسیقی کربلا سے لگ بھگ 130 کلومیٹر کازمین اور بغداد کے بیچ میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد براسہ روایات میں ہے کہ یہ مسجد پہلے ایک چرچ تھی اور جب مولا علی علیہ السلام جنگر نہروان سے واپس آ رہے تھے تو اس چرچ کے پریچ نے مولا کو یہاں رکنے کی دعوت دی جس کو مولا علی نے قبول کر لیا اور یہاں تین دن کے لئے رکے اس دران مولا نے دیکھا کہ یہ لوگ پانی لینے بہت دور جایا کرتے تھے تو مولا نے پریچ سے ایک سوال کیا کہ تم لوگ یہاں کون کیوں نہیں کھوتے اس نے جواب دیا کہ ہم نے کون تو کھودا تھا لیکن اس کا پانی نمکین تھا اس کو سننے کے بعد مولا نے اپنے پیر کی اہڑی کو زمین پر مارا تو وہاں سے ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا اور یہی وہ جگہ ہے جس کو بیر علی کہتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں مولا نے اس قیام کے دوران سورج کو پلٹایا تھا یعنی ردو شمس کا واقعہ دو جگہ ہوا ایک اس مسجد میں اور ایک مقام مدینہ میں ہے اسی مسجد میں ایک کالا پتھر ہے اسی پتھر پر حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں نیل آیا کرتی تھی اور اسی مسجد میں ایک اور سفید پتھر ہے جو آسمان سے آیا تھا اور اس پر آیت الکرسی نقش ہے یہ وہ ہی پتھر ہے کہ جب بھی حضرت مریم بیمار ہوا کرتی تھی تو اس پتھر کو مس کر کر شفایاب ہو جاتی تھی